رحمان رحیم السلام علیکم میں ہوں زفر نکوی آپ دیکھ رہے ہیں زین نیوز جناب آج ہمارے ساتھ کرنل ریٹائر انعام الرحیم صاحب ہیں انعام الرحیم صاحب کو دیکھ کر جناب ویسے بھی ہمیں اپنی افواج پاکستان سے پیار ہے آپ یقین کیجئے ان پر فخر ہے اور آپ جب ان جیسے فوجیوں کو دیکھتے ہیں نا تو اور بھی زیادہ پیار ہو جاتا ہے جو آئین سے پیار کرتے ہیں جو جمہوریت سے پیار کرتے ہیں جو سیویلین سپریمیسی کے علمبردار ہیں جو جناب آئین قانون پر چلنے والے اور کتاب پر چلنے والے لوگ ہیں میں آپ یقین کیجئے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کرنل صاحب جن کو میں آئیڈیالائز کرتا ہوں میں ایسے لوگوں پر فخر کرتا ہوں میں زیادہ دیر یہاں حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے درمیان اور کرنل صاحب کے درمیان بس سر میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا پہلے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا بہت معنون ہوں مشکور ہوں آپ نے ذیہن لیوز کو ٹائم دیا اور میرا پہلا سوال اسی سے منسلک ہے کہ یہ کیا ہے کہ جناب آج تو چیرمن نیب کو نوٹس ہو گیا جناب اور یہ کس لیے نوٹس ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور چیرمن نیب کو اسرام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کیوں دیا ہے دراصل وجہ یہ ہے کہ میں کیونکہ فوج کے شعبہ قانون سے میرا تعلق تھا اور جب پرویز مشرف نے اقتدار پر قفضہ کر لیا اس وقت انہوں نے آتے ہی ملک کے اندر جو سب سے پہلا کام یہ کیا لوگوں کو اغوا کروانا شروع کیا وہ لوگوں کے اندر ایک فیئر کرنا چاہتے تھے کہ کوئی میرے خلاف بولے نہیں جہاں سے انہیں کوئی اندیشہ ہوتا تھا یونیورسٹی سے یا کالیج سے تو سٹوڈنٹ کو اغوا کر دیا جاتا بے شمار لوگ اٹھائے گئے میں کیونکہ لیگل برانچ پہ تھا تو میں ہر دفعہ ہر کیس کی اوپر میں اپنی ایڈوائز دیتا کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی سیویلین کو اریسٹ کرنے کے لیے تو اس پہ مجھے وہاں سے انہیں پوسٹ کراچی کر دیا ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہیں چھے سرونگ افسر اریسٹ کر لیے گھر سے اٹھا لیے گئے اس میں ہائی کورٹ نے ان سے جواب طلب کیا تو پھر انہیں مجھے ہائی کورٹ بھیجا کہ آپ جا کر ججز کو کنونس کریں میں گیا تو انہیں مجھے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ آپ کی اپنے افسر ہیں آپ ارش کر سکتے ہیں قانون کے تحت اپنے افسروں کو لیکن وجہ بتائیے میں واپس آئے تو مجھے جاج ایڈوکیٹ جنرل تھے برگیڈیا ریو ابھی حیات ہیں وہ انہیں کہا جی اوپر سے آرڈر یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں بیان دے دیں جا کر کہ یہ دیار انوال انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں نے کہا سر میں نے ان افسر کی فائل دیکھ لی ہے دیار ناٹ انوال ان انی ایکٹیوٹی دیر اس نو چارج اگنس دیم کہتا ہے یار اوپر سے یہی آرڈر ہے میں کہا سر یہ سٹیٹمنٹ میں نہیں دوں گا تو نیچلی مجھے سیک کر دیا گیا ایک اور صاحب کو سٹیٹمنٹ دی گئی انہیں جا کر بیان دیا اور وہ کیس ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دیا اور نفسروں کو تین تین سال غیر قانونی طور پر اٹک فورٹ میں رکھا گیا تو یہ ایک پورا اس نے رواد چلایا کہ اٹھا لو بندے اور سٹیٹمنٹ نہ دو اور دینا ہی بھی ہے پہلے تو مانو نہیں اگر ماننا پڑ جائے جیسے آرمی کے لوگ ماننا پڑ جائے تو کہہ دو کہ ہمارے پاس نہیں ہے میں نے جب بھی میری ڈیوٹی لگی میں نے معذرت کر لی میں نے کہا آپ کے پاس ہی ہے میں سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا اب ہوا یہ کہ مشرف صاحب ابھی مجھے پھر جب میں نے دو تین دفعہ دو تین اور موقع بھی تھے جس پہ ان کو بڑی غصہ تھا انہیں ایک دن پھر مجھے جبری طور پر مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ کی سروس مکمل ہو گیا میں نے پوچھا یار ابھی تو میرے پانچ سال سروس کے رہتے ہیں انہوں نے کہا جب جنرل کہہ رہا یار آپ پوری ہو چکی ہے سروس تو آپ جائیے میں گھر آ گیا وہ انہیں چوبیس گھنٹے میں ہی ریلائز کیا کہ یہ غلطی ہو گی ہے مجھے کور کمانڈر کراچی نے اپنے آفیس میں بلا کے کہا کہ یہ سفید پیج لیں جو بھی آپ پیکج لکھیں گے میں نے کہا سر اگر آپ اونی فارم میں آپ نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا تو شیول میں مجھے کیسے ایکسپٹ کریں گے مجھے تو گیٹ والا بھی ایک دن روک دے گا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے میں کہا نہیں سر میں ابھی آپ کا ایڈوائزر نہیں بن سکتا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں ڈریکٹر لیگل آپ کو لیتے ہیں میں کہا نہیں سر میں کوئی ڈنگ کا کام کروں گا تو اس دوران شرف صاحب نے اپنی کتاب لکھی اور کتاب نے یہ لکھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو پکڑا اور یہ بھی لکھا کہ کسی کو نہیں پتا وہ کون لوگ تھے وہ میں جانتا ہوں کون لوگ تھے وہ اور میں نے بیچا اور مجھے باؤنٹی آف ملینز آف ڈالرز ملے تو میں نے کیونکہ اس وقت میں جب واپس آیا تو آ کر وہ لوگ میرے پاس آتے تھے جن کے لوگ اٹھائے گئے تھے تو میں مسنگ کیسز میں کیونکہ ہائی کورٹوں میں جاتا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایجنسیاں بتائیں تو میں نے ان کے کیس میرے گھر پہ ایک سرون برگیڈیا رائے جن کے کسی عزیز کو اٹھ پھالیا گیا تھا تو وہ پہلا کیس تھا جو میں نے لیا اور پھر اس کو میں نے ٹریس روٹ کروایا وہ ابھی تک ہو رہا نہیں وہ ابھی بھی فوج کی کسٹڈی میں ہی ہے وہ جو سیولین ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو لکھا تھا تو یہی کمپلینڈ میں نے چیرمن نیب کو بھیجی کہ یہ میس یوز آف اتھارٹی ہے مشرف بطور اپنی چیف اور بطور پریزنٹ ان کا کام تھا کہ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کی وہ حفاظت کرتے یہ جو وہ لکھ رہا ہے کہ میں نے بندے بیچے اور پیسے کمائے تو آپ اس کے خلاف کاروائی کریں تو انہیں کوئی کاروائی نہیں کی پھر جب مشرف صاحب نے تیرہ کا الیکشن لڑا تو انہیں اپنے احساسے جم گوشوارے جمع کروائے وہ گوشوارے کیونکہ میں نے ان کی کو چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورڈ میں کہ ہی کینٹ کنٹیسٹ الیکشن کیونکہ ان کی میں نے کتاب پڑھ کر سنائی یہ ان کا ذاتی کردار تھا تو اس پر ان کو ڈسک والیفائی کر دیا گیا لیکن وہ جو انہیں وہ انہیں جو کاغذ ج کروائے اپنے گوشوارہ تو وہ کاپی میں نے سرٹیفائیڈ وہاں سے لے لی اس کے اندر لکھا ہوا تھا ان کے کتنے احساسے ہیں بیس لاکھ ڈالر کسی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی آٹھ کے قریب لگی دی گاڑی ہیں ان کے پاس تھی بے شمار احساسے تھے پھر ایف بی آر کا ایک لیٹر تھا جس میں ایف بی آر نے لکھا کہ ان انکم ٹیکس بھی کبھی نہیں دیا وہ لیٹر بھی مجھے ایف بی آر کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں الیکشن کمی کارڈ میں سے ہی آپ ذکر کر رہے ہیں تو بیس لاکھ ڈالر کی پینشن بھی نہیں ملتی ہوگی نا اتنی بیس لاک ڈالر تو ساری زندگی کی تنخواہ بھی جمع کریں اور خرج بھی نہ کریں پھر بھی نہیں بنتا اتنا پیسہ تھا تیورنگ سروس ہی ان کے پاس کیسے آ گیا وہ ایک جرنل صاحب ہیں اور ٹی وی پہ سرکاری طور پر جھوٹ بولتے ہیں کہتا ہے لیکچر دیتا تھا او بھئی لیکچر صدر کے طور پر دن نہیں دے رہا تھا یہ تو اس وقت کیس کے پیسے ہیں بی یہ ہے کہ وہ اس نے وہ بھی پیسے شو کی ہے میں نے بھیجا تو انہوں نے مجھے جواب دے دیا کمر زمان صاحب تھے پہلے تو فسی بخاری صاحب تھے وہ کوئی کروائی کرنے کے لیتیاری نہیں تھے پھر کمر زمان صاحب آئے تھے انہوں نے مجھے ایک لیٹر لکھا کہ جی یہ کیونکہ آرمی چیف رہا ہے تو آپ اس طرح کریں جی ایچ کیو سے رابطہ کریں میں نے کہا بھائی آرمی چیف تو ریٹر ہو چکے ہیں پھر میں نے ہائی کوٹ میں ریٹر کی جی جی سیویین ہے اور مزید کی بات ہے یہ امنڈمنٹ مشرف صاحب نے خود کی تھی پہلے یہ امنڈمنٹ نہیں تھی یہ کب کی کہ وہ جو ایڈ میرل تھے نا ایک جن پہ بڑے چارجے تھے امریکہ میں امریکہ میں وہ گرفار تھے ان ایڈ میرل صاحب آمریکہ کی جیل میں تھے لائن میں کھڑے کہ انہوں نے روٹی لینی پڑتی تھی انہوں نے مشرف صاحب سے وہاں سے رابطہ کیا کہ میری جان چھ� ہو اور مجھے یہاں لیا ہو انہوں نے رات و رات نیب آڈی نیس میں امنڈمنٹ کی کی ریٹر آرمی چیف نیول چیف یا ایئر چیف اب ریٹر ہو جائے نا اور کرپشن کو کوئی چارج ہو تو پھر نیب کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا یہ انہوں نے امنڈمنٹ کی اس کو اس امنڈمنٹ کے تحت ایڈ میرل صاحب کو پاکستان میں لے آئے یا اس کے اندر ایک فردر امنڈمنٹ کی اور پلی بیارگین کر کے ایک روپے میں سے چونی لے کے ان کو گھر بہی دیا گیا ہے وہ بہی ہو کے ان کو ان کی مرسڈیز گاڑی بھی دے دی گئی جو سروس کے دوران نے ملی تھی اور ان کو ان کا گھر بھی دے دیا گیا جی جی اور باقی پلات بھی ان کو مل گئے یاد ہے اسی قانون کے تحت میں نے پھر ہائی کورٹ میں میں نے رٹ دیر کی کہ یہ جناب کیسی ہو گئے تو جسٹس ریاض مرہوم تھے فوت ہو چکے ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ان نے مجھے ایک سوال کیا کہ ہو سکتا ہے جنرل صاحب یہ جو پیسے اس نے بندوں کو بیچ کے بیچ کے کمائے ہیں ہو سکتا ہے سرکاری خزانے میں جمع کرائے ہوں میں نے کہا چلیں سر آپ میری رٹ ایڈمیٹ کر کے نوٹس کریں اگر اس نے جمع کرائے ہوں گے تو مان جائے گا پھر اگلے پھر کوئی اور کیس دیکھیں گے وہ اس پہ ان نے پھر اس کو نوٹس کر دیا جس کہ انہوں نے ان پیسوں کا نہ بندوں کا جواب ہی نہیں دیا اس پیٹیشن میں بلکہ ایک درخواست دی اس کے اندر ہائی کورٹ میں کہ میرے خلاف کاروائی کی جائے سیکرٹ ٹیک کے تحت میں میں نے قومی راز کا اقشاہ کر دیا پریس میں انہوں نے یہ اپلیکیشن ہائ جوزار اٹھارہ میں یہ مجھے چار سال اس ایفرڈ میں لگ گیا ہے کئی جج چینج ہو گیا اور پھر چار سال کے بعد ڈیوین بینچ نے اس کی بھی سربرائی بھی آنریبل جسٹر اتر من اللہ کر رہے تھے اور میاں گول اور انزیب کر رہے تھے انہیں یہ ڈیسین دیا انہیں کہ نہیں مشہرہ فیز امنیبل ٹو آرمی اس نیبلہ اور نیب شوڈ انویسٹیگیٹ اور انویسٹیگیشن کے بعد اگر ایویڈنس آپ لے آتے ہیں تو دن ہی شوڈ بی ٹرائیڈ انڈر دی نیبلہ اور وہ جو لیٹر نے لکھا تھا وہ انہوں نے غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا اس کے بعد چیئر مین نیب کو میں نے خاتہ لکھا تھا انہوں نے مجھے بلوایا میری ملاقات ہوئی ان کے ساتھ اچھا یہ کب کی بات ہے سر یہ کب کی بات ہے پلیز یہ بتا دیں یہ دو ازار اٹھارہ کی دو ازار اٹھارہ کی ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے تو بتائیے ان کی پرسیکوٹر جنرل بھی وہاں موجود تھے میں نے کہا جی ایویڈ نہیں ہے یہ خود انہیں سائن کر کے دیا ہوا یہی جواب دے دیں کہ یہ پیسہ اور گاڑیاں کدھر چاہی ہیں چھے گاڑیاں کم از کم کتنے کتنے کروڑ کی یہ گاڑی ہے جو در کھڑی ہوئے فارمہ اس پر اس کی اوپر انہوں نے کہا کہ واقعی ان کے پرسیکوٹر جنرل بھی کہا کہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے سر اس کی تو بڑی اہمیت ہے تو انہوں نے کہا ہی ہم پروسیج کریں گے جو کہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں دیکھتے ہیں بلکل جی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے ایک اور ریکارڈ ہائی کورٹ پنڈی میں میں نے کیس دائر کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے دیفینس منسٹری نے کیس میں ریکارڈ پیش کیا ایک سو آٹھ کنال یہاں زمین تھی جو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی تھی مشرف دور میں وہ ہم نے چیلنج کی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو چار ہزار اکڑ بیچ چکے ہیں آر ایڈی صدر کے پاس اختیار ہے زمین بیچنے کا وہ اوریجنل ریکارڈ مجھے انہوں نے ہائی کورٹ میں دی دیفینس منسٹری نے دیا وہ میں اس کی کاپی لے لی وہ میں نے ان کو بجوا دیا کہ چار ہزار اکر زمین سرکاری جو دیفینس پرپس کے لیے کراچی میں پشاور میں کوئٹہ میں انگریز کے وقت کی آ رہے تھی کل کو آرمی کی یونٹ ریز ہو کوئی کوئی اور وہاں آپ نے ڈیویلپمنٹ کرنی ہو تو آپ کدھر سے جگہ لیں گے وہ انہیں بیچ بیچ ڈالی اور اس کا میں نے جب چیک کروایا تو اس کا ایک پیسہ بھی گورنمنٹ ٹریڈ میں جمع نہیں ہوا تھا آپ کوئی چیز پاس نہیں رکھ سک تھا کہ واپڈا اپنے کوئی ٹرپائن ہی بیچ ڈالے اور پیسہ خود بھی چیرمین واپڈا کے پاس چل جائے بجٹ تو ان کا وہاں سے آتا ہے وہ ریکارڈ بھی میں نے بھیجا پھر مشرف صاحب نے پالیسی اپنے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی تھا نہیں انہوں نے اپنے جرنیلوں کو ساتھ ملانے کے لیے ایک نئی پالیسی مطبقائی کہ ایوری جنرل جو ہے اس کو پانچ پلات ملیں گے سروس میں میجر جنرل کو پانچ پلات ملیں گے دو مربع زمین میں لے گ اور پھر ساتھ اگر وہ سٹڈ فارم بھی لینا چاہے مستحق ہوں گے تو سٹڈ فارم بھی مل جائے گا ان کو ہاں مستحق ہوں گے یہ میجر جنرل لیفٹرین جنرل کے لیے کوئی لیمنٹ نہیں ہے لیفٹرین جنرل کوئی لیمنٹ نہیں ہے وہ جب چاہے چیف کو ڈائریکٹ لیٹ ان نے کہا جی اس کے لیے پالیسی یہ ہے کہ اینی لیفٹرین جنرل کا اپروچ میں وہ اگر مجھے لیٹر لکھے گا چاہے ریٹائر ہوئے بھی اسے دس سال ہو چکے ہیں افیل رائٹا لیٹر ہی ویل گیٹ دی پلات اور انہوں نے اس طرح اس طرح پلات الارٹ کی اندھا دھون اتنے پلات الارٹ کیے کہ آپ بیلیو ہی نہیں کر سکیں گے میرے پاس ایک صاحب ہیں جنہوں نے سو پلات الارٹ کر آئے ایک ہی سیکٹر میں اور انہوں نے کہا جی اس سیکٹر میں پوائنٹ ون سے لے کے اند تک ہنڈرڈ پلات مجھے الارٹ کریں وہ جنرل صاحب ہیں وہ جنرل صاحب کے بھائی ہیں جنرل صاحب کے بھائی ہیں جنرل صاحب نے تو سو سے بھی زیادہ الارٹ کر آئے ہوئے ہیں اچھا انہوں نے الارٹ کر انہوں نے پہلے تو ڈی ایچے والوں نے کہا کہ سار ہم اس طرح نہیں الارٹ کر سکتے کچھ پلات بیچ میں کمرشل ہیں کچھ اور ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس نے کہا آئی ڈونٹ مائن آپ ایک طرف سے لے کے اند تک ہنڈرڈ انہیں الارٹ کر دی آئی ہیڈ دی الارٹ میں ڈیٹر ویڈ می ہنڈرڈ پلات الارٹ ہو گئے اور یہ کس ڈی ایچے میں ہوئے سر یہ کس ڈی ایچے میں ہوئے یہ جو ہنڈرڈ پلات ہیں لاہور کے ہیں پھر جو اسلام آباد والے ڈی ایچے ہیں وہاں پر مثال کے طور پر کیانی صاحب کو ایک پلات کنال سمجھا دیں کہ جنرل صاحب کے بھائی کو کیسے الارٹ ہوئے ہیں سر وہ بھی ایکس آرمی آفسر تھے نا سر یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ کیوں ہوں بس انہوں نے چٹ پہ اور یہ مشرف صاحب کے زمانے میں الارٹ ہوئے مشرف صاحب صاحب اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے بنا دیا نا قانون کے جب بھی آرمی چیف لکھے گا تو وہاں پلات کر رہا ہاں اس قانون پلات پھر پھر انہیں کہا جی ان کو کمرشل پلات بھی الارٹ کریں پھر ان کو کمرشل پلات الارٹ شروع ہو گئے سر آپ اگر اس جنرل صاحب کا نام بتانا چاہے تو وہ میں سب سیکنٹ آپ کو بتاؤں گا ابھی مجھے ان سے ان سے ان کو جواب جمع کرنایا انجزار کاروں کے آج آئی کورٹ نے ان سے جواب طلب کیا ہے نا لیٹ دیر ریپلائی کام کیونکہ پھر تو میں ایفی ڈیوٹ ان سے لوں گا نا میرے پاس ریکارڈ ہے میں بھی پیش کروں لیٹ دیر ریکارڈ کام صاحب ہیں انہوں نے ایک میں نے نقشہ لگائی ہوا ان کا اس میں ان نے یہ کیا کہ سڑک کیوں پر ایک کنال لے لی اور پیچھے والے دس کنال ساتھ شامل کر لی ہے سیکورٹی پوائنٹ ایو سے ابھی پیپر میں ان کو کنال ملا ہوا ہے ایک نہیں ہے کئی جنرل صاحبان ہے وہ شرب نے کہا کہ یار جیسے یہ مانگتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بابا پلاٹ کریں انہیں ایک اور سالیسی بنائی کی جب نا لاس ہے کوئی بھی لیٹر ہے تو اس پلاٹ لگا ہوگا نکھا ہوگا گوڈ سنگیچر پلاٹ وہ بھی انہیں اس طرح کر کے الارٹ کرا لی ہے مجھلے کوئی کوئی لیمٹ نہیں تھی یہ سارا ڈیرہ چی کا پھر کر سیڈیم ہے اس کی جو پارکنگ تھی اس کا وان تھرڈ الارٹ کر دیا گیا کیونکہ ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی این کی بینیفیشری ہے وہ بولتے ہی نہیں ہیں جا جا وہ کراچی کے شرب نے وہاں چک دیواری ہے انہوں نے چیلنج کیا آئی کورٹ میں چیلنج کے باوجود وہاں پلاٹ الارٹ کر دیا ہے دو دو کنال کے سب لوگوں کو اور انہیں وہاں گھر بنا لی یا پیش ڈالے آگے جو بہت تیز ترار تھے انہیں اسی دن آج الارٹ ہوا پانچ پانچ کروڑ روپے کی وہ پلاٹ بک گئے تو یہ بھی میں نے بھیجا اور انہوں نے کہا ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے ان کے ڈریکٹر نے مجھے بھلایا میں نے کہا یہ ایویڈنس ہے جی آپ ان سے فیڈیوٹ لیں انہوں نے کہا جی وہ جو جیتوں والے میں کہا آپ ایک لیٹر کی کپی موجھے دیں ایک ان کو دیں میں آئی کورٹ میں لے کے چلا جاؤں گا جواب کیسے نہیں دیتے بھائی بھی آر پیڈ فرم ڈی گورنمنٹریری ڈیار ایمپلائیز ہاوکین دے ڈینائے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں رائٹ اف انفرمیشن ہے میرا جی تو ان نے کہا جی کروائی ہوگی کروائی نہیں ہوگی اپنی ایس او پی ہے جو بنی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ چار مہینے کے اندر انویسٹیگیشن مکمل ہوگی جب آپ کمپلینٹ لانچ کریں گے اتنی ٹیم ان کے پاس بیٹھنے اور چار مہینے میں ریفرنس فائل ہو جائے گا اور اس کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی کمپلیٹ ہوگا اور اگر آٹھ مہینے میں نہیں ہوتا تو ڈی جی اثرائیز اونلی ٹو ایک گیو ایسٹنشن پر وان منت وہ رائٹنگ میں دے گا کہ میں نے ان کو ایک مہینہ اور دے دیا میں نے انہیں کہا کہ سر میرے آج میں نے بتایا کہ سر میرے کیس میں تو نو سال ہو گئے ہیں دوہزار تیرہ میں آج بائیس ہو چکا ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی پھر مجھے اس دوران پتہ چلا کہ مشرف صاحب نے وہ اپنا بیس لاکھ والا جو اکاؤنٹ تھا ڈالر والا وہ وہاں سے پیسہ نکلوا لی ہے میں نے اس سے پہلی ان کو لیٹر لکھا کہ یہ جتنی اماؤنٹ ہے آپ فریز کریں ایک لیٹر نکالیں انٹر پول کو لکھیں اس میں سے بھی نکل گیا اور ساتھ پھر یہ کیا وہ جو ان کا فارم ہوس ہے پتنی چار اکڑ میں ہے جس کی قیمت مجھوزہ طور پہ پتہ چلا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ہے بلکہ سستہ مل گیا ہوگا ان کو کسی نے درویش سمجھ کی دے دیا ہوگا وہ انہیں اس دوران ایلیا کے نام انتقل کروا دیا میرے کہنے کے باوجود کہ یہ نہیں یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تو آج میں نے اس لیے دہر کی کہ بھائی یہ اس ملک کے اندر اکراس دی بولٹ اکاؤنٹی بیلٹی کریں بھی سپورٹ پرائیم منسٹر میں اس معاملے میں ہم پرائیم منسٹر کو سپورٹ کریں گے کہ اکاؤنٹی بیلٹی کریں جس نے بھی کھایا اس کو پکڑیں اگر پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کو جا دشمن ہے وہ تو میرا بھی دشمن اور آپ کا بھی دشمن ہے لیکن یہ نہ کریں کہ جس کے خلاف کمپلینٹ نہیں ہے اس کو تو آپ ارشت کر لیں اور سال سال پوچھے ہی نہیں خلاف کمپلینٹ اور ایویڈنس ہے اس کو آپ ہاتھ ہی ملے دیں بلکہ انکوائرین کے سٹیج پہ بھی لوگوں کو انہوں نے تو ارسٹ کی ہے میر شکیل اور امان صاحب جو کہ آج بائیزت طور پر بری ہو گئے ہیں ان کو بھی اب آپ دیکھیں کتنی پگڑی اچھا لی گئی ان کی اور کتنا ان کو جو ہے نہ کس طریقے سے تکلیف ہوئی آج وہ بائیزت بری ہو گئے ہیں تو وہ ذمہ دار کون ہے بلکہ یہ بلکہ کمر اسلام صاحب انجینئر تھے جی ادھر ٹیکسلا کے جو چودریش نصار کے خلاف کانڈیڈیٹ تھے ان کو دفتر بلایا گیا لیٹر لکھا گیا کہ آپ دفتر تشریف لائیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے چھوٹا سا بیٹا تھا ان کا تیرہ چودہ سال کا وہ اندر سے نکلے نہیں وہاں سے ارسٹ ہو کے جب تک الیکشن مکمل نہیں ہوا ہی ریمین بہائن بارس یہ کون سا طریقہ کار ہے یار آپ اسے بلا رہے ہیں اور آپ نے پھر اس کو بند کر دی الیکشن میں چودری نصار صاحب پھر بھی الیکشن آر گئے ماشاء اللہ وہ اس کے اس کی ادھم موجود کی باوجود اب آپ دیکھیں اگر اس ملک میں آپ اس طرح لوگوں کے ہاتھ باندھ کے اکاؤنٹی بلٹی کریں گے آپ لوگوں کو بند کر دیں گے پہلے ہی بلائیں گے کسی اور کام ملک کے ساتھ مزاپ ہو رہا ہے جناب اور مجھے سب سے بڑا جو خطرہ ہے نا مجھے کیا پرابلم تھی میں تو گھر بیٹھا ہوں مجھے بھی تین پلاٹ ملے تھے فوج سے دو پلاٹ مجھے کراچی میں ملے اور ایک پلاٹ مجھے لاہور میں ملا میں جب ریٹائر ہوا تو میں ڈی ایچ اے میں گیا میں نے ان سے پاس ریٹائرمنٹ آرڈر مجھے مل گیا کہ دو تین دن بعد آپ کی ریٹائرمنٹ ہے تو میں ان کے پاس گیا مجھے مجھے پلاٹ کیوں ملے ہیں مجھے اور مجھے ضرورت بھی نہیں تو میں اب کیا کروں میں ان سے مشورہ کرنے گا انہوں نے کہا سر جب آپ واپس پلاٹ ہمیں دیں گے واپس کر دیں واپس کریں گے تو ہمارے پاس بے شمار مستحق جرنیلوں کی اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں جن کو بچاروں کو پنڈی میں نہیں ملا کراچی میں نہیں ملا ہم ان کو الارڈ کر دیں تو پھر میں نے سوچا کہ یار واپس نہ کروں میں نے ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دی اور وہاں کے ٹرسٹ بنا کے ایک سکول بنا دیا ڈیزرونگ بچوں کے لیے وہ الحمدللہ دو ازار میری ریٹائرمنٹ سے لے کے آج تک وہ سکول اس کی اپنی بیلڈنگ ہے ڈائی تین کروڑ کی سو 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 کی قریب اس سے ایک بچے پڑھ رہے ہیں اٹھے دین دیر نولیج کو پانچ ازار کی قریب بچے اب تک پڑھ کے وہاں سے جا چکا اٹھے دا گریٹ ہم ایوننگ بھی کلاس پڑھا رہے ہیں ان کو ہم گھر اور یہ وہ سکول ہے جہاں بچوں کو بریک فاسٹ اور لنچ بھی فری دیا جاتا ہے جہاں بہتی